سرکار ابو طالب وہ دین کے پاسباں ہیں جنہوں نے بائی بیالیس سال سرکار دو عالم کی کفاولت فرمائی ہے والد اس وقت چلے گئے تھے جب وہ ماں کے شکم میں تھے والدہ اس وقت چلی گئی جب کوئی چھ سال کے قریب عمر رہی ہو تو پھر اس وقت پاسبانی سرکار عبد المطلب کر رہے تھے جب آٹھ سال کا سن ہوا سرکار عبد المطلب بھی دنیا سے رہلت فرمائی ہے اور جو فرمائیے گا النبی و نبیون فی بطن امہی نبی ماں کے شکم میں بھی نبی ہوتا ہے حضور کا سن آٹھ سال ہے جب جناب عبد المطلب جانے لگے رہلت کا وقت آ گیا سارے بچوں کو جمع کیا نو بیٹے تھے پانچ یا چھے بیٹیاں تھی سب کو بٹھایا حضور سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اب یہ تمہارے چچا اور فکیہ ہیں ان میں سے کس کے ساتھ رہنا بسند کرو نگاہ نبوت سرکار ختمی مطبط نے جو ابھی آٹھ سال کا سن ہے سب پر نگاہ کی اور پھر دوڑ کر سرکار ابو طالب کے آگوش میں پہنچ گئے درود پڑھ لیں محمد آنے والے یہ محمد کی نگاہ نہیں تھی نبوت کی نگاہ تھی جو پہچان نہیں تھی کہ اس بار کو اٹھانے والا کون ہے دین کا محافظ کون ہے شریعت کا پاسمہ کون ہے اللہ کے دین کو شیر دینے والا کون ہے درود پڑھ لیں محمد آنے والے بڑا اچھا کلام ہے کسی کا بھی شریعت دعوت اسلام ہے ابو طالب تو اس وقت سے کفالت ہے آٹھ سال کا سن اور آخر وقت تک کفالت بیالیس سال اسی بات کو قرآن نے کہا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کے کفالت نہیں کی کفالت ابو طالب کر رہے ہیں مگر یہ کفالت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کہا یہ میں نے کی ہے اس کی عظمت کو سمجھے اس بات سے کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھیکا آپ نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا یعنی پیغمبر کا کنکر پھیکنا اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ کہ اس نے کہا یہ آپ نے نہیں پھیکا میں نے پھیکا ہے ابھی سوالے سے دیکھئے سرکار ابو طالب کفالت کر رہے ہیں مگر یہ کفالت نگاہ قدرت میں اتنی پسندیدہ کہ اللہ کہتا یہ تم نے نہیں کی ہم نے کی ہے ہمارے بڑے بھائی بڑے بھائی کہنے کے ایک وجہ میں نے کبھی ودای تھی کہ چونکہ جنابی یوسف کے سارے بھائی ان سے بڑے تھے دروت پڑھنے بھائی تمہارے بڑے بھائی آئیے دیکھیں ایک اور عالمی دین تشرف جا رہے ہیں ان کی آحمد پر دروت پڑھنے ہیں محمد والے ہوں تمہارے بڑے بھائی بخاری کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر سرکار ابو طالب کے درد تیربارہ نہیں کرتے ہیں مجہول روایت انتہائی مجہول روایت جو اس کے تحقیق کرنے والے انہوں نے واضح کیا کہ یہ مجہول روایت مگر چونکہ بخاری میں آگئے بخاری میں جو آ جائے ان کے نزدیک بہت سچا بہت سچا حالتہ کہ معلوم نے کس بخار کے حالت میں کتاب لیکھ گئی اس کی ایک روایت پیش کرنوں تاکہ آپ کا اندازہ ہوکے ماشاءاللہ ایک کتاب کیسے حالت میں لکھی گئی جنب موسیٰ علیہ السلام الرزم پیغمبر صاحب جلال جمال ان کے لئے لکھا ہے کہ وہ تالاب میں گئے نہانے کے لئے نہا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جس پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کر گئے ہیں وہ پتھر ان کے کپڑے لکھے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے پہ جیسے اندازہ کہا کہہ رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے تو کپڑے لکھے بھاگ رہا ہے تو اسی حالت میں تالاب سے نکل آئے جس حالت میں اگر بچہ نہانے گیا ہو اور بغیر لباس کے آ جائے تو آپ کہیں گے شیم شیم یہ کیا کر رہے بھائی یہ کیا کر رہے بھائی ہے تو اسی کیسے اپنے زیادہ تجھے ساتھ نہیں کر سکتا جناب موسیٰ یوں ہی نکل آئے اور اس پتھر کو دھوڑانا شروع کیا اب آگے کہا کہ پتھر بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں اب چونکہ موسیٰ بہت قوی تھے پتھر بیچارہ بھاگ نہیں سکا تو کچھ دھوڑا کے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے اس کے اپنے کپڑے چھینے اور اسے مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ اس کے اندر بہت سارے زخم پڑ گئے کتنی خوبصورت افرائی تھے درود پڑ لیں محمد والے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ اس طرح آئے اور پھر دریاں سے طلاب سے یوں نکل آئے کہ سارا مجمعہ اسے دیکھیں جیسے بچے بے غیر کپڑا پینے آئے وہ سخواہ سے نکل آئے اور پھر پتھر جائے وہ ان کے کپڑے لے کے باگے اور پتھر کو دوڑاتے پھریں اور دوڑاتے دوڑاتے پکڑ لیں اور پکڑ کے اس کا مارنا شروع کیا اس میں زخم پڑ گیا یہ ہے ماشاءاللہ اور اسی بخاری میں ماشاءاللہ سو سے زیادہ روایہ نہیں بیان کر سکتا ہے درود پڑ لیں محمد آرہ تو بخاری کے ایک مجھول روایہت کو ان لوگوں نے بنیاد بنائی اور وہ بنیاد بھی باطل گوھر کیجئے گا صاحبان دانش کے مجموع بخاری کے روایہت یہ ہے کہ سرکار ابو طالب نے اپنی رہلت کے وقت یہ فرمایا کہ انا علا دین عبد المطلب میں جناب عبد المطلب کے دین پر ہوں اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے بہت ساری تیر بارانی سرکار ابو طالب کے قلب پر کی سوچنے کی بات ہے سرکار ابو طالب کا دین کیا تھا اسے پڑھ لو تو پتا چل جائے کہ ابو طالب کا دین کیا تھا جس وقت اب رہا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا اور اس نے جناب عبد المطلب کے چونکہ بہت رئیس انسان تھے دو سو اوٹ پکڑ لیا تو گئے سرکار ابو طالب اس کے پاس کہ بھائی تم نے ہمارے اوٹ پکڑ لیا ہے واپس کرو اس نے سر سے پہل تک دیکھا بڑے تعجب سے کہا کہ جناب آپ کعبے کے پاسمہ ہیں شریعت کے محافظ ہیں عوم کے سردار ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے گھر ڈھانے کے لیے آیا ہوں تو آپ اللہ کے گھر کے ڈھانے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے موٹے کوئی بات کر رہے ہیں کیا فرمایا سرکار تو میں دیکھو اونٹوں کا میں مالک ہوں اس گھر کا کوئی اور مالک ہے اِنَّ لِلْبَیْتِ رَبُّنْ يَمْنَوْهُ اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اسے بچا لے گا اسے بچا لے گا یہ قوت ایمانی ہے اور پھر اس کا مظاہرہ کس طرح ہوا اپران اعلان کر دیا سارے مکہ کے لوگ شہر خالی کرنے خالی کرنے میں حملہ کرنے والا ہوں سب چلے گئے مکہ خالی اب سخت دو آدمی موجود ہیں ایک بذر سرکار عبد المطلب اور ایک جوان سرکار مطلب یہ وہی سن ہے جس میں چند مہینے کے بعد سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لانے والا ہے اس لئے سرکار کی ولادت کے لئے لکھا جاتا ہے سن ایک احمد الفیر حضور کی آمد سے چند مہینے پہلے کے بعد اب مکہ میں دو آدمی ہیں سرکار عبد المطلب اور سرکار ابو طالب ایک بذر ایک جوان تاریخ کے الفاظ ہیں تاریخ کامل میں ہے تاریخ خمیس میں ہے تبری میں ہے اور دوسری کتاؤں میں ہے کہ جب ابراہ اپنے رشکر کو لے کر چڑا تو یہ دونوں باپ بیٹے باقی مکہ خالی ہے دونوں باپ بیٹے پہنچے حرم میں غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما اور کہے پالنے والے ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما ادھر ان کی مناجات جا رہی ہے ادھر سے اب آبیل کی شکل میں لشکر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے مو میں ان کے چھوٹے چھوٹے کنکر مگر وہ کنکر جس ہاتھی پر پڑتا ہے وہ بھوسہ بن جاتا ہے تو غور کرے دنیا ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ فرمایا اِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّنْ يَمْنَوْهُ اس گھر کا ایک مالک ہے اسے بچا لے گا اور پھر دنیا والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکارِ ابو طالب نو مسلم نہیں ہیں نسلن مسلم ہیں درود پڑھ لیں محمد و عالمت سرکارِ ختمیِ مرتبتِ حمد مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلیم مشہور فرمانے کے لَمْ أَذَلْ أَتَقَلَّبْ مِنَ الْأَصْدَابِ نصب میں ان کے سر نصب میں کوئی مشرق نہیں ہے نہ ان کے جواب نہ ان کے دادا نہ ان کے دادا کے والد نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی کیا فرمایا سرکار نے کہ ہمارا نور ایک ساتھ چلا ہے آدم سے لے کے حضرتِ عبد المطلیب تک جہاں جہاں سے یہ نور گزرا ہے سب پاکو پاکستان یہی نور جنابِ عبد المطلیب تک ساتھ چلا ہے عبد المطلیب تک پہنچنے کے بعد اللہ نے اسی نور کو دو حصوں پر تخصیم کیا ایک حصہ عبداللہ کو ملا جس سے میں دنیا میں آیا دوسرا حصہ ابو طالب کو ملا اس سے علی دنیا میں آئے تو جب نور ایک ہے اسی نور کو دو حصوں میں اللہ نے تخصیم کیا ہے ایک حصہ عبد المطلیب کو ملا ہے ایک حصہ عبداللہ کو ملا ہے ایک حصہ عبداللہ کو ملا ہے تو چونکہ نور وہ ہے جو ساتھ ساتھ چلا رہا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی نور عبداللہ کو ملا عبداللہ پاک بھی ہیں صاحب ایمان بھی ہیں یہی نور ابو طالب کو ملا ہے ابو طالب پاک بھی ہیں صاحب ایمان بھی ہیں موضوع سامنے آگیا تو ایک دو باتیں اور عرص کرتا چلو سرکار دو عالم کی شادی جناب خدیجہ سے اس وقت ہوئی ہے جب آپ کے عمر پچیس سال تھی اور اعلانِ رسالت سے اس وقت ہوا ہے جب عمر چالیس سال تھی تو گویا اعلانِ رسالت سے پندلہ سال پہلے شادی ہوئی شادی میں خطبہ کس نے پڑا سب جانتے ہیں اگر آپ کسی سے کہا جناب آپ کے اببہ نے کہنے کار رام چتر جیدنے پڑھا تھا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں میرے اببہ کہنا کوئی کافر پڑھے گا درود پڑھنے محمد والے تو اعلانِ رسالت سے پندلہ برس پہلے سرکار ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں جس مذہب کا دولہ ہو اسی مذہب کا نکاخان بلائے جاتا ہے ہندوستان میں کسی ہندو کے شادی ہو پندل کو بلائے جائے گا جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہے وقت کا عالم بھی ہے یورپ میں کسی عیسائی کے شادی ہو پادری کو بلائیں گے جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہو وقت کا عالم بھی ہے کسی یہودی کے شادی ہو ربی کو بلائیں گے جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہے وقت کا عالم بھی ہے مسلمان کے شادی ہو ہمارے مستق کا دولہ ہے تو ہمارے مستق کا عالم ہوگا دوسرے مسئلہ کا دولہ ہوتا ہے تو دوسرے مسئلہ کا علم ہوگا میں سال بر نکاح پڑھتا ہوں کہ ساڑھے آٹھ ہزار نکاح تب تک پڑھت چکا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وہابی کے شادی کے لئے مجھے بلائے گیا ہوں اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے کسی دولہ کے لئے کسی وہابی کو بلائے گیا ہوں حالان کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر جب تک عقیدہ نہیں ملتا ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے کہ نکاح پڑھنے کے لئے اسے بڑھائے جائے جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہو وقت کا علم بھی ہو اے دنیا والوں اگر تمہیں سرکارِ عباو طالب کا مذہب نہیں معلوم تو پیغمبر کا مذہب تو معلوم ہے پیغمبر کے نکاح کے لئے سرکارِ عبو طالب کو بلانا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغمبر کا عقیدہ ہے وہی عبو طالب کا عقیدہ ہے اور اس کا ادھار خطبے میں خطب ہو گیا یہ خطبہ موجود ہے برادہ سنت کی کتاب میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان انتہائی رحم والا ہے دنیا والوں سوچو گفتوک آغاز بسم اللہ سے کون کرتا ہے تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے جس نے ہمیں نسد ابراہیم سے قرار دیا اولاد اسماعیر میں سے قرار دیا خود بھاگے وڑتا ہے اس کے بات فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدیجہ بھی بازمت ہیں یہ میرا بھتیجہ بھی بازمت ہے خدیجہ بھی بازشرف خیر میرا بھتیجہ بھی بازشرف خدیجہ مال و دولت کے تواسے دنیا کے سب سے مالدار خاتل تھی اسی ہزار اونٹ پر ان کا سامانے تجارت جاتا تھا تعالی مہرب کے سب سے مالدار خاتل اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بات فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اِنَّ لِلْمَال ذِلُّنْ دَعِلُنْ یہ مال جو ہے وہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے کمال نہیں ہے پھر فرماتے ہیں میرا یہ بھتیجہ اِنْ کَانَ فِي الْمَالِ قُلُّنْ اِلَّا اَنَّ لَهُ نَبْعُونَ عَظِيمٌ میرا یہ بھتیجہ محمد اگرچہ اس کے پاس مال خدیجہ کے مقابلے میں کم ہے مگر اس کے بہت بڑی خبر ہے جو آنے والی ہے شادی کا خطبہ اعلان الرسالہ سے پندرہ برس پہلے ہو رہا ہے سرکار ابو تالی فرماتے ہیں اس کے ایک بہت بڑی خبر جو آنے والی ہے لفظ نبع استعمال کیا ہے قرآن مجید میں بھی ہے اَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمٌ لوگ آپ سے نبع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور مولا کے القاب میں نبع عظیم بھی ہے اب آئیے عربی زبان میں نبع بھی عربی ہے جس کی زمان عمبا ہے خبر بھی عربی ہے جس کی جمع اخبار ہے دونوں لفظیں عربی ہیں مگر ایک بنیادی فرق ہے لفظ خبر زیادہ تر زمینی معاملات کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ نبع آسمانی معاملات کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے نبع وہ ہے جو آسمانی خبر پیش کرے نبع یعنی آسمانی خبر اور نبع جو آسمانی خبر پیش کرے تو سرکار ابو طالب اعلان رسالت سے پندرہ برس پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اس بطیعے پر آسمان سے خبر آنے والی ہے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا مگر ایک بات آتا بخاری سے ہوئے کا روایت کرو چونکہ بخاری کوئی لوگ بہت اہم مانتے بلکہ جی کہا ہوتا ہے اصحول کتابِ بعدہ کتابِ بل باری بخاری کے قرآن کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر بیدا ہوتا ہے وَأَبَوَاهُ يَحَوْ بِیدَا نَهِ وَيُمَجْزَا نَهِ وَيُنَسْرَا نَهِ مَا بَاپ یعنی آغوشن فروان کرے گا اگر یہودی ہیں بچہ یہودی ہو جائے گا عیسائی ہیں بچہ عیسائی ہو جائے گا مجیسی ہیں بچہ مجیسی ہو جائے گا گویا جس آغوش میں پرمان چڑھے گا اس آغوش کے خیالات اس پر آ جائیں بچہ جس آغوش میں پرمان چڑھے گا اس کے عقائد اس کے نظریات اگر ہم نے کسی بچہ کو دیکھا کبھی مندر جا رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہندو کے ماحول میں ہندو ماں باپ کیا پرمان چڑھ رہا ہے کسی بچے کو دیکھا گرجہ جا رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ عیسائی ماں باپ کے آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے گویا بچے کے عقائد سے ماں باپ کے عقائد بچے کے عقائد سے پروش کرنے والے کے عقائد کو سمجھ جائے گا اے دنیا والوں آؤ دیکھو سرکار ابو طالب کے آغوش میں جن بچوں نے پرورش پائی ہے ان میں ایک نبی پروان چڑھ رہا ہے ایک ولی پروان چڑھ رہا ہے جو نبی پروان چڑھا وہ انبیاء کا سردار ہے جو ولی کے پروان چڑھا وہ اولیاء کا سردار ہے اگر یہ بات سابی شدہ ہے کہ جس آغوش میں پروان چڑھے اسی کے خیالات کا مالک بن جاتا ہے تو جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے ایک نبی پروان چڑھ رہا ہے ایک ولی پروان چڑھ رہا ہے اس نبی کے خیالات دیکھ لو اس ولی کے خیالات دیکھ لو تاکہ پتا چل جائے کہ جس آغوش میں پروان چڑھا ہے وہ کتنی پاکو پاکیزہ ہے وہ کتنی متحہ ہے سرکار ابو طریب کا کہ عشق رسول کی ایک بات اور اسی پر اختان کلا کیسا عشق تھا ان کو مصر کے ایک مورخ گزرے ہیں خالد بن خالد نام صحیح ظاہر ہے ان کا مصدق انہیں کتاب لکھیے فی رحابِ عڈی مولا کے حالات میں کتاب لکھے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے صاحبانِ دارش تک پہنچا رہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز جب دن جو حالات بہت ناخوشگوار تھے تو سرکار ابو طالب نے بہت دیر تک پیغمبر کو نہیں دیکھا تشویش ہوئی ہاں کیا ہو گیا کچھ ہو گیا مختلف گھروں میں گئے حرم میں دیکھا نہیں ملے خاندان کے گھروں میں دیکھا نہیں ملے تو تشویش ہوئی اس تشویش کے عالم میں خاندان کے جوانوں کو غلاموں کو خدمدگاروں کو جمع کیا ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر ریا اور فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بتیجے اور اللہ کے رسول اللہ تلاش کرنے کے لئے تم لو تمام سردار اور قریش جو حرم کے قرب جوار میں بیٹھے ہوں گے ان کے پاس بیٹھ جاؤں میں جا رہا ہوں تلاش کرنے اگر میں اکیدہ آؤں تو میرے حکم کا انتظار نہ کرنا جس سردار کے پیاس بیٹھے اس کا گلہ کار دے اور اگر میں ان کے ساتھ واپس آؤں تو میری گفتو کا انتظار کرنا گئے کافی دور گئے ایک باق میں سرکار سے ملاقات ہو گئی سینے سے لگایا پیار کیا لے کے آئے اب جب ساتھ لے کے آئے تو وہ جوان جو ہیں بیٹھے ہوئے دیکھیں اب کیا حکم ہوتا ہے سردار قریش کو جناب ابو تالیم نے وخادب کیا اے سرداران قریش تم دیکھ رہے گئے تم میں سے ہر ایک کے پہلے میں ایک جوان بیٹھا کہ لے ہاں دیکھ تو رہے ہیں اور پریشان بھی اور یہ جوان بڑے چوکنہ ہیں سرکار ابو تالیم نے ان جوانوں سے کہا کہ اپنے خنجر دکھا دو سب نے اپنے خنجر دکھا دی تو بھلو اور خوف زدہ کہ ابو تالیم کیا ارادت تھا فرمایا میں ان تارے سارے جوانوں کو حکم دے کر گیا تھا کہ میں اپنے بھدی اللہ کے رسول کو تلاش کرنے جا رہا ہوں اگر میں تنہا واپس آؤں تو تم لوگ میرے حکم کا انتظار مت کرنا جس سردار کے پہلے میں بیٹھے اس کا گلہ کاٹ جائے ان سرداروں نے کہا اے ابو تالیم کیا ایک بھتی جی کے خاتل ہم سکھ کا خون کر دیتے کہ میرا بیٹا اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا خون اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور ایک مرسا قصیدہ پڑھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے محمد کو نبی پائے کیسا نبی کہ موسا نبی جیسے موسا نبی تھے یہ بات ساری آسمانی کتابوں سے صحیح طور پر ثابت ہے یہ قصیدہ موجود ہے بیوان ابو تالیم علیہ السلام نے جو مکہ سے شائع ہوئے ہیں شیر ایک ہے ایمان کی تین مندل میں مائے کر رہا کہ تم نہیں جانتے میں نے محمد کو نبی پائے یہ حضور کی نبیوت کا اعلان کہ موسا جیسے موسا نبی تھے یہ سابقہ انبیاء کے نبیوت پائے ایمان سہ ہزارے کفر کو تو بھی یہ بات ساری آسمانی کتابوں سے صحیح طور پر ثابت ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میں پیغمبر پر جیسے ایمان لیا ہوں رشتے اور قرابت کی بنا پر نہیں یہ علم اور بصیرت کی بنا پر ہے علم اور بصیرت کی بنا پر ہے یہاں غور کرنے کے بات ہے جناب ابو طالب نے پیغمبر کو حضرت موسا سے تجویلی گفتو کہاں کر رہے ہیں مکہ میں کر رہے ہیں مکہ والوں کا ڈائریکٹ حضرت موسا سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ مکہ والوں کا تعلق یا حضرت ابراہیم سے یا حضرت اسماعیل سے انہی دونوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا انہی کی نسل میں آباد نہیں مگر جناب ابو طالب نے اپنے شیر میں نہ جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے نہ جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے کیا فرمایا ہے؟ کہ نبیین کا موسا یہ ویسے نبی ہیں جیسے موسا نبی ہیں اب آئیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں پیغمبر کے لئے کہا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرَوْنَا رَسُولًا اے مکہ والوں ہم نے پیغمبر کو ویسے ہی رسول بنایا جیسے فیرون کے دور موسا کو رسول بنایا تھا اور خود پیغمبر نے کیا فرمایا یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسا علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حارون موسا کے لئے تھے موسا صاحب شریعت نبی حارون کے جانشین میں صاحب شریعت نبی تم میرے جانشین تو پیغمبر نے بھی اپنی ذات کو موسا سے تجبیح دی قرآن نے بھی پیغمبر کو حضرت موسا سے تجبیح دی حضرت ابو طالب نے اپنے شیر میں پیغمبر کو حضرت موسا سے تجبیح دے کر بتایا کہ جو ابو طالب کہتے ہیں وہ یہ قرآن کہتا ہے وہ یہ رسول کہتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس درست سے بابستہ پھرا لیا کسی موقع پر میں نے ارس کیا تھا منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے جب تھے کچھ لوگ طرفدارِ مناتو ازدہ جب تھے کچھ لوگ پرستارِ مناتو ازدہ دین احمد کے پرستار ابو طالب تھے اب چونکہ سرکارِ ابو طالب کو تمام سرداران قریش سے مقابلہ تھا اس سے بہت بہت دور ہونا چاہیے انتہائی شجاہ ہونا چاہیے تو میں نے ارس کیا ہے کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر والدِ حیدرِ کررار ابو طالب تھے کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر والدِ حیدرِ کررار ابو طالب